اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتھیوں اسلام علیکم آپ کے شہر میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ آنا ہوا آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر محلے میں ہر گھر میں کچھ دل والے ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور دل کی آواز ان کے دلوں پہ پہنچانا مقصود ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اندر ایک جہان بند ہے توجہے اس کی خبر نہیں اور واقعی اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارے اندر کیا ہے تو تم سب دنیا داری چھوڑ کے جنگلوں میں اللہ اللہ کے لیے چلے جاؤں آپ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو خیال آیا میں دیکھوں تو صحیح کہ میری صورت کیسی ہے خیال آنے ہی تھا کہ سامنے اکس پڑا وہ اکس روح بن گئی اللہ اس پہ عاشق وہ اللہ پہ عاشق خود عشق خود عاشق خود معشوق پھر اس روح کی تعظیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان منائے حور و ملائک سجائے حدیث کی کہہ کہ اے بے حبیب اے بے حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں یہ زمین و آسمان ہی نہ مناتا پھر آپ کو دنیا میں زہر کرنے کے لیے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا پاک مٹی سے بنایا اس میں روح ڈالی پھر اس روح کی امداد کے لیے کچھ اور مخلوقیں ڈالی جن کو لطائف کہتے ہیں عدیث لیے میں بقیادہ ان کے نام ہیں قلب روز سری خفی اخفہ انہ نفس اس میں ایک سفلی مخلوق بھی آگئی ان روحوں میں ایک سفلی مخلوق بھی آگئی جس کے لیے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے اس صحابہ نے پوچھا آپ کے ساتھ بھی پیدا ہوا تھا آپ نے فرمایا پیدا ضرور ہوا تھا لیکن وہ میری صحابت سے مسلمان ہو گیا اس کے لیے بلے شاہ نے فرمایا اس نفس پلیت میں پلیت کیتا اسا ہمڈو پلیت نہ سے اب جو لوگ حضور پاک کی صحابت میں رہے ان کے نفس پاک ہو گئے اور جو آپ سے دور ہے وہ آپ کے زمانے میں کوئی منافق ہوا اور کوئی خوارج ہوا آپ کے زمانے کے بعد جن لوگوں نے کسی بھی طریقے سے نفسوں کو پاک کیا وہی داتا صاحب بنے اور فوجہ صاحب بنے میرا شاہی میرا شاہی بہت شاہی بہت شاہی دین علیہ سجدائی بہت شاہی بہت شاہی اب یہ دین اور فرقے کیسے بنے آدم علیہ السلام کو جو کلمہ ملا اللہ علیہ ان اللہ آدم و سفین اللہ آپ کی اولاد یہ کلمہ پڑھ دی قابیل کے قتل کے بعد آپ کی اولاد دو ٹولوں میں تقسیم ہو گئی مذہب سے باغی ہو گئے انہوں نے برے راست ایک ٹولے نے برے راست اللہ سے رابطہ کرنی کی کوشش کری اور بجائے صفی اللہ کے عشور اللہ کیانا شروع کر دیا وہ نبوت سے کٹ گئے آج تک چھ ہزار سال ہو گئے آج تک وہ عشور اللہ کا کلمہ پڑھے ہیں لیکن وہ کافر ہی رہے اور وہ جن لوگوں نے صفی اللہ کا کلمہ پڑھا انہی میں سے نبوت جاری رہی نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہ ولی بھیجے جو لوگ ولیوں سے کٹ گئے وہ کافر تو نہ ہوئے لیکن ان کے نفس کافر ہی رہے زہری میں وہ عابد زہد بن گئے پاکباز پاکباز بن گئے لیکن نفسوں کی وجہ سے عرصو تکبر کا شکار ہو گئے اور ان سے بہتر فرقے وجود میں آئے اب اس وقت بہتر فرقے ہیں اور فرقہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے اب جو نفسوں کی وجہ سے فرقے بنیں نفس تو ہی شیطان ہیں شیطانوں کی وجہ جس سے جو فرقے بنیں وہ صحیح کیسے ہو سکتے ہیں صحیح فرقہ نہیں کوئی بھی فرقہ صحیح نہیں حضور پاک کے زمانے میں فرقے نہیں ہوتے تھے صرف امت ہی ہوتے تھے صرف امت ہی ہوتے تھے اور امت ہی وہ ہوتے ہیں جس میں نور ہوتا ہے حضور پاک فرماتے ہیں جس میں نور ہے وہ میرا امت ہی ہے عدیس شریف میں بھی ہے کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی جب امتیوں سے نور نکلا سنی شیعہ وعبی بنتا گیا اگر تو پاہ نور آجے کبھی نہیں کہیں گے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وعبی ہوں یہی کہیں گے بس امت ہی ہوں تمہارا یا رسول اللہ مولانا رمی مولانا رمی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ کامل مرشد کے بغیر یہ نفس پاک نہیں ہو سکتا آپ نے عالموں کو بھی کہا کہ مولوی ہرگز نشد مولای روم تاک غلام میں تبریزی نشد کہ مولوی کبھی بھی مولای روم نہیں بن سکتا جب تک کسی تبریز کا غلام نہ رہے ہیں مولوی کو ہک علم ملا علم زہر ملا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم ملے ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تم مجھے قتل کر دو حضور پاک حرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرح سے تین علم ملے ایک عام کے لیے زبان والوں کے لیے ایک دل والوں کے لیے اور ایک سے آنکھ والوں کے لیے وہ میرے لی آگے جس کو میں چاہوں آپ اخباروں میں پڑھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی سیاستدان کا کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو جب علم مہاں کسی حکومت کے پیشے لگ جاتے ہیں تو حکومت کہتی ہے کہ ولیوں کی تعلیم کو عام کرو لیکن حکومت کو بھی کوئی نہیں پتا ہے کہ ولیوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے لوگ پھر علم مہاں کے پاس ہی جاتے ہیں کہ بتاؤ ولیوں کی تعلیم کیا ہے وہ کہتے ہیں شریعت ہی ہے سب کو شریعت ہی ہے پھر وہ شریعت کو اپناتے ہیں جب شریعت اپنا لیتے ہیں تو اپنے آپ کو ولی سمجھے شروع ہو جاتے ہیں اور جن کے پاس کچھ علم بھی ہوتا ہے وہ بہت بڑا ولی بن جاتا ہے وہ تو اتنا بڑا ولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ حقیقی ولیوں کے اوپر کیچڑو چھالنے شروع کر دیتا ہے خواجہ صاحب اور غوث پاک بھی ان کی زد میں آئے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر جو شہادت کے فترے لگے ان میں بھی ان کا ہاتھ تھا عبادت نہ کرنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بڑا جرم کسی اللہ کے ولی کو ستانا ہے اللہ اور اس کے لئے کسی شہر نے کہا ہے مسجد ٹامی مندر ٹامی ٹامی جو کچھ ٹائنگا ہی ایک بندے دل دل میں ٹامی رب دلاؤں میں چلا ہے ان لوگوں کی دلوں میں اللہ رہتا ہے بیلیم بور بہت بڑا عالم تھا بہت بڑا عابد تھا دعا مستجاب بھی تھا لیکن موسیٰ اللہ السلام کی نرازگی کی وجہ سے وہ اسابہ کاف کے کتے کی شکل میں دولخ میں جائے گا اسابہ کاف کے کتا بہت 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 بھی تھا